ساڑی سمجھ تو بار ایڈیاں گوڑیاں گلنہ کےڑیاں نے بہرحال مختصر بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ایک اخلاقی گراوٹ کا معاملہ ہے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے اور ہم اس پہ بات کریں گے اس کو بہت زیادہ اگنور کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ یہ باتیں اس کا جواب دیتے بھی اچھے نہیں لگے اتنی گری ہوئی بات ہے کہ اس کا جواب دینے کو بھی دل نہیں کرتا خاتون اول کے اوپر بار بار حملہ کیا جاتا ہے یہ سوچے بغیر آپ کو عمران خان صاحب اچھے لگتے ہیں برے لگتے ہیں آپ ان سے سیاست کیجئے آپ کو عمران خان صاحب کی فیملی اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے آپ دل میں بغز رکھئے بٹ اس معاشرے کی کچھ اخلاقیات ہیں مثلا شہباز شریف صاحب کی بیٹیاں ہیں میری بہنیں ہیں مجھے ان کے نام تک نہیں یاد مجھے نہیں پتا ان میں سے کوئی ملاز شریف میں جاتی ہیں مجھے نہیں پتا کسی دربار پہ جاتی ہیں مسجد پہ جاتی ہیں میری بہنیں ہیں جو بھی کرتی ہوں گی ٹھیک کرتی ہوں گی نواز شریف صاحب کی مریم صاحبہ کے علاوہ بھی ایک بیٹی ہیں مجھے ان کے نام کا بھی پورا نہیں پتا وہ ہمارے لئے احترام کی جگہ پہ ہیں ہم کبھی ان کے بارے میں بات نہیں کرتے محترمہ کلسوم نواز صاحبہ اللہ انہیں جنت میں جگہ دے ایون انہوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا اس کے باوجود کوئی ایک سٹیٹمنٹ ان کی ذات کے اوپر ان کے کنڈکٹ کے اوپر ان کے کریکٹر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دکھا دی جائے جب فرس لیڈی کے اوپر بات کی جاتی ہے تو یہ سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کی بیوی ہونے سے پہلے وہ اس قوم کی بیٹی ہیں اس کے بعد آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ وہ ایک ماں ہیں ان کے بچے ہیں ان کے آگے بچوں کے بھی بچے ہیں جب آپ ان کی تحقیر کرتے ہیں تو ان بچوں پہ ان کے نواسے نواسیوں پہ کیا گزرتی ہوگی کوئی آپ کی نانی آپ کی دادی آپ کی والدہ کی تحقیر کرے میں تمام آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں میری بہنیں بھی بیٹی ہیں کوئی آپ کی والدہ کی تحقیر کرے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا چھوٹ دیجئے ایک منٹ کے لیے امران خان صاحب کو فرس لیڈی کو سائٹ پہ رکھئے ان کے عوضے کو سائٹ پہ رکھئے میرا صرف آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ سب کی ابھی ملاج شریف میں ہم نے ایک کوالی کا احتمام کیا تھا کچھ دوست آئے تھے کہ آپ رپورٹر سب کو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر آپ اکیلے آؤ تو جتنوں دی مرضی آؤ مینوں کوئی پرواہ نہیں ہے پر اگر آپ کی فیملی ساتھ آئے تو مجھے بتائیے کہ میں آپ کو خود آ کے لے کے جاؤں گا کہا تھا کہ نہیں کیونکہ آپ کی ماں میری ماں ہے آپ کی بہن میری بہن ہے آپ کی بیوی میری بہن ہے سو یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے تو یہ بھول جایا جاتا ہے کہ فرس لیڈی بشرا بیوی سب سے پہلے پاکستان کی بیٹی ہیں اس کے بعد وہ ایک ماں ہیں اس کے بعد وہ ایک بیوی ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آفما شرازی صاحبہ اگر آپ کے پاس کوئی کسی قسم کا ثبوت ہے جو آپ الزامات لگاتی ہیں ان کے بارے میں کسی کی انوالمنٹ کے بارے میں آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ کو پورا حق ہے خبر کرنے کا میں اس پناہ میں نہیں جاؤں گا کہ وہ ہاؤس لیڈی ہیں آپ ان پر خبر نہیں کریں بالکل کریں آپ اس مدے پر کرنا چاہتی اس پر بھی کریں اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو لیکن خدارہ آپ اپنی خواہشات کے گھوڑوں کے اوپر بٹھا کے چیزیں آپ خبریں کر دیتے ہیں اور بی بی سی جیسا اعلی ادارہ آپ کو وہ خبر کرنے دیتا ہے ان کا آڈیٹوریل بورڈ سویا ہوا تھا جب وہ ایک خاتون کی تحقیر کر رہی ہیں میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا آپ گوگل کر لیجئے کہ جب آپ ایک خاتون کو ایسے کہتے تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ گالی دے رہے ہیں اسے تو کیا ہمارے ہاں خواتین کو گالی دینے کا رواج آ چکا ہے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سو مجھے یہ سمجھ نہیں کہ بی بی سی نے وہ آرٹیکل کیسے چھاپا لیکن ایک سمجھ ضرور آ رہی ہے ایک سمجھ ضرور آ رہی ہے یہ سب کچھ اس دن ہوتا ہے اس دن کے آگے پیچھے ہوتا ہے جس دن پورے ملک میں آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں سب جھوم رہے ہوتے ہیں جس دن وزیر آزم ان کا اہل خانہ تمام پورے خوش و خضو کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نظرانہ عقیدت پیش کر رہے ہوتے ہیں جن دنوں میں ان دنوں میں ایک فورن میڈیا کے چینل کے اوپر یہ مغلزات جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں آسمہ شرازی کو اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ ٹیلی ویژن پہ بھی یہ شو کریں آپ سٹوری بھی لکھیں آپ کو یہ ثبوت دینا پڑے گا بکرے کٹنے کے جادو ٹونا پتہ نہیں آپ کیا کچھ لکھتے ہیں آپ کے پاس کسی کے بارے میں بھی ثبوت ہے آپ کا پورا حق ہے سٹوری کرنے کا آپ تو کل کو کچھ اور کہہ دیں گے آپ کسی کے بارے میں کہہ دیں گے فلاں بندہ گھر میں بٹا یورنیہ میں انریچ کر رہا ہے فلاں ایٹم بم بنا رہا ہے فلاں نے جن رکھے ہوئے ہیں فلاں نے چڑیلیں رکھی ہوئے ہیں آپ تو کچھ بھی کہہ دیں گے آپ کسی کو کہیں گے کسی کا کاروبار یہ کہ وہ چرس کے سگرٹ بھر کے گھر سے باہر بیجتا ہے آپ تو اس کا مطلب کسی پہ جو آپ کو ہوائی آئے بات آپ کہہ دیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کانٹیکس کو دیکھنا پڑے گا بارہ ربیہ الاول ملاد شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے دن جشن کا دن پوری کی پوری کمیٹمنٹ اور کنٹینڈمنٹ کے ساتھ پرائیم منسٹر اور ان کی فیملی کا اس دن کو منانا اور این اسی ٹائم کے اوپر یہ آرٹیکل لکھے جانے پہلی بات یہ دوسری میں نے کہہ دیا اگر کوئی پروف ہے تو بتائیے تیسری بات پرائیم منسٹر مٹھائی کے ڈبے دے گے کسی کو پرائیم منسٹر نہیں بنے پرائیم منسٹر لوگوں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے پرائیم منسٹر نہیں بنے آپ سب نے کور کیا ہوئے اس پرائیم منسٹر کو جب وہ بارشوں میں آندھیوں میں کھڑے ہو کے وہ شخص تقریر کیا کرتا تھا آپ نے اسے کنٹینر پہ سوتے ہوئے کور کیا ہوا ہے آپ نے اس کے نورت وزیرستان ساؤت وزیرستان کے مارچ کور کیے ہوئے ہیں گلی گلی کریا کریا وہ شخص محنت کر کے پرائیم نسٹر بنا عوام کے ووٹ سے بنا اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں جو فیصلہ بھی پرائیم نسٹر کرتے ہیں اس میں سے کبھی این کا لفظ ڈونڈا جاتا ہے کبھی فے کا لفظ ڈونڈا جاتا ہے ایک شخص جو ایک سکہ بند پولیٹیشن ہے ازاد کشمیر کے اندر پہلی دفعہ پولیٹکس نہیں کر رہا پہلے بھی پولیٹکس کرتا رہا ہے شریف آدمی ہے وہ وزیراعظم بنا ملک کے تین بڑے اخباروں نے لکھا میں حیران ہوں ان کے ایڈیٹرز کے اوپر کہاں سو جاتے ہیں کیوں نہیں پڑتے صحافت اس ٹائم کہاں چھٹی پہ ہوتی ہے صحافت اس ٹائم کیوں سو ہی ہوتی ہے جب لوگوں کی ماں و مہنوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اس کے بعد تو مظر عباس صاحب اور فہد حسین صاحب اور مہر بخاری صاحبہ آئیس گینڈ وید آسمان شرازی اور بھائی پہلے پتہ کر رہا وہ کدھر کھڑی ہے کیا آپ سب گالیاں دینے کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں ہم نے ملکے کام کرنا ہے لیکن کیا آپ سب گالیاں دینے کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کون سی صحافت ہے وہ جی واپس گالی دی جاتی ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ یہاں صحافت کرتے ہیں میں آپ کو گالی دوں گا گاؤں میں بیٹھا آپ کا تائے کا بیٹا اس کو نہیں پتا کہ واپس جواب کیسے دینا ہے میں آپ کو گالی دوں گا وہ واپس مجھے گالی دے گا وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا جب پرائیم منسٹر اس کی فیملی کو آپ گالیاں دیں گے تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ریاکٹ کریں گے اور آپ پھر اس کا لبادہ لے کے یہ کہیں گے I stand with that person بھائی کیوں آپ گالی لکھتے ہیں کیا ختم ہو گیا سب کچھ آپ کے پاس بس اتنی صحافت تھی آپ کی یہی عقاد تھی آپ کی ساری کی ساری کوئی سکینڈل نہیں ملا آپ کو پرائیم منسٹر پہ تین سال میں تو آپ کو جن چڑے لیں ٹونے سوئیاں وہ ایک ہمارا بھائی تو پہنچ گیا پرائیم منسٹر کے گھر سے چار کلومیٹر پانچ کلومیٹر دور اسے درختوں کی اوپر لال جو ہے نا وہ کپڑے بندے نظر آ گئے اب میں کیا کہوں اسے اس بات کا میں کیا جواب دوں اس بندے کو یہ مزکہ خیز باتیں ہیں یہ گالیاں دینے کے مدراتب ہے اپنے اوپر رحم کریں اپنی پرورش پہ رحم کریں آپ کی والدہ کو آپ کے اوپر آپ لوگ جب یہ حرکتیں کرتے ہیں آپ کے والدین کو آپ کے اوپر شرم آتی ہوگی کیونکہ یقیناً انہوں نے آپ کو یہ نہیں سکھایا ہوگا کہ گھر بیٹھی عورتوں کے بارے میں گالی گلوچ کریں آپ جو ڈیسیجن کیا جاتا ہے جو ڈیسیجن پرائیم منسٹر کرتے ہیں وہ آزاد کشمیر کے پرائیم منسٹر کا ڈیسیجن ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کا ڈیسیجن ہے وہ آن عباس بپی کا ڈیسیجن ہے بیت المال میں جانے کا وہ عثمان ڈار کو لگانے کا ہے اور بھائی این کہاں سے نکالوگے اسلام سے این سے عمر ہے این سے عثمان ہے این سے علی ہے اب ایک مسلم کلچر سے این کہاں سے باہر نکال دوگے کوئی تو این والا ہوگا جو لگتا ہے وہ این سے آیا ہے اور اگر این کہیں مس ہو جائے تو پھر ان کے گلے میں فے بھس جاتا ہے اصل بات یہ کہ آپ کے گلے میں عمران خان پھسا ہوا ہے اور آپ کو اردو کے سارے ہجے پھسنے آپ کے گلے میں انشاءاللہ یہ شین سے شہباز بیٹھا ہوا ہے اس سے بھی آپ کو بڑی تکلیف ہے تو آپ کو تمام ہجے آپ کے پھسیں گے گلے میں آپ نہ صرف این پھسے گا فے پھسے گا شین پھسے گا باقی اور بہت کچھ پھسے گا آپ کے کیونکہ آپ کو اب وہ مال نہیں بنتا آپ کو ایک نوٹس آیا تھا ایک محترمہ سے میں پوچھتا ہوں ایف بی آر کا تو آپ کسی اور گھر جا کے وہاں سے آپ نے نوٹس واپس کروایا تھا جو کہ میں ایف بی آر سے کہتا ہوں دوبارہ دیں محترمہ سے پوچھیں یہ ایف ایٹ کے اندر اتنا بڑا گھر کہاں سے آیا تھا جواب دیں اس کا سی ڈی اے میں اپنے بھائی صاحب کی نوکری کا جواب بھی دیں جواب ان چیزوں کے دیں سیاست ادھر کریں عمرے اور حجوں کے جواب دیں کل پرسوں آپ مجھے تانہ دے رہی تھی کہ آپ سیاسی مال پہ پلتے اللہ کا شکر نہیں پلتا لیکن میں تو چلے اگر پلوں بھی تو سیاسی پوزیشن کے اوپر ہوں ایک حکومتی پوزیشن کے اوپر ہوں میرا تو پرراؤگٹیو ہوگا سیاست سے کچھ لینا ریاست دادی ہے آپ کی اس حساب سے آپ کس چکر میں حج اور عمرے کرتے تھے ریاست سے آپ گیارہ ایف سیٹ کے اوپر کس چکر میں بیٹھتے تھے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ گالی گلوچ صحافت نہیں ہے اور کوئی اس صحافت کے ساتھ میرا آپ سے ذاتی کیا ونڈیٹا ہے آپ میرے لئے محترم ہیں میری بہن کی طرح ہیں آپ میرے سے بڑی ہیں میرے لئے عزت اور احترام کی جگہ ہیں آپ میں نے آپ پہ کبھی کو ذاتی تبرہ کیا ہو ہماری پارٹی کے کسی اور شخص نے کیا ہو سو آپ کو ان تمام چیزوں کا جواب دینا پڑنا ہے آپ صرف اور صرف ایک شخص کے ہر فیصلے کو ہمیں پتا ہے یہ پوری ایک اورکیسٹر ایک کیمپین ہے پرائم منسٹر عمران خان کے ہر فیصلے کو کرٹیسائز کرنے کے لئے عوام کو کنفیوز کرنے کے لئے یہ بتانے کے لئے کہ یہ فیصلے کسی منطق کے ساتھ نہیں کرتے یہ فیصلے تو کسی علم نجوم کے سلسلے میں ہوتے ہیں کوئی توتے رکھے ہوئے ہیں جو فال نکالتے ہیں کوئی بکرے کٹتے ہیں کوئی سوئیاں جب ہوئی جاتی ہیں تاکہ آپ اس پورے کے پورے گورننس سسٹم کے اوپر جو عوام کا اعتماد ہے اس کو شیکی کر دیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم کام ہوتا ہے جب ریاست فیصلے کرتی ہے تو میں دوبارہ جو میڈل میں کھڑے لوگ ہیں مزرعباد صاحب جیسے فہد حسین صاحب جیسے دوسرے تمام سینئر جو جنرلسٹ ہیں میں آپ سے دست بدست آپ کا چھوٹا بھائی ہونے ہونے کی ناتے سے میں آپ کو دھمکی نہیں دے رہا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ کا بھائی ہونے کے ناتے دست بدست آپ سے منت سماجت کر رہا ہوں اس گالی گلوچ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پلیز برائے مربانی مت کھڑے ہوئیے اگر یہ شروع کیا تو پھر دھر میں بیٹھی کوئی کسی کی بہن بیٹی بیوی محفوظ نہیں ہوگی سیاست کرنی میں سامنے بیٹھا ہوں عمران خان صاحب بیٹھے ہیں پوری کابینہ بیٹھی ہے اب مجھے بتائیں مجھے تو نہیں پتا جیو ٹی وی میں میرے جتنے بھی بڑے دوست ہیں ای آر وائی میں جتنے بھی بڑے دوست ہیں سما میں ہم میں ان کی بیگمات کیا کرتی ہیں ہماری بہنیں ہیں وہ وہ کوئی کسی دربار پہ جاتی ہیں نہیں جاتی میرا کیا لینا دینا اس بات سے ہاں میں ان سے بات کرتا ہوں چینل کے اوپر کھل کے بات کرتا ہوں جب اختلاف ہوتا ہے تو پرائیم منسٹر عمران خان کے فیصلوں کے اوپر تنقید کیجئے سیاسی تنقید کیجئے گالی گلوچ مت کیجئے یہ برداشت نہیں کی جائے گی جب آپ گالی گلوچ کریں گے تو آپ کو جواب آئے گا اور بارہ رویل اول جیسے دن مت چنیے مت چنیے ایسے دن کہ جس دن آپ کو پتا ہو کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم عبادت کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جادو کر رہے ہیں ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں ہم جادو کر رہے ہیں آپ ہمارے مذہب پر ایک قسم کا حملہ کر رہے ہیں آپ کو اس سے اس شر سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے سیاست کریں اگر فرس لیڈی نے پرائیم منسٹر عمران خان نے کوئی کام غلط کیا آپ کے پاس ثبوت ہے ضرور سٹوری کیجئے میں دس دفعہ کہوں گا بھلے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں پھر بھی سٹوری کیجئے لیکن اپنی اس طرح کی خواہشات کے اوپر مغلضات مت لکھئے اس سے تکلیف پہنچتی ہے صرف مجھے نہیں ہماری پارٹی کو نہیں گھر میں بیٹھی ہر ماں ہر بہن ہر بیوی کو یہ تکلیف پہنچتی ہے جب آپ خواتین کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں آپ سے واپس ہم سوال پوچھ لیں تو آپ حراس ہو جاتی ہیں اور دوسری بات میں جو پاکستان کی تمام ایسی خواتین ہیں جن کو اللہ نے مقام دیا ہے یہاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں کچھ ہماری بہنیں جو دوسری ہماری بہنیں جن کو اللہ نے مقام دیا ان کی ایفرٹس کے ساتھ میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ they should speak up اس misogyny کے خلاف they should speak up اس گھنڈا گردی کے خلاف they should speak up یہ جو مریم صفدر کا بنایا ہوا شریعنتر ہے اور وہ اپنے چند دو صحافیوں کے تروں یہ اس طریقے کا شر پھیل آ رہی ہیں ایسی خواتین جن کو اللہ نے عزت دی ہے جن کو احترام دیا ہے وہ صحافت میں بھی ہیں وہ وکلا کی برادری میں بھی ہیں وہ جڈیشری میں بھی ہیں وہ گھروں میں بھی بیٹھی ہیں وہ تمام ہماری خواتین جو ہے میں ان سے کہوں گا وہ سوشل میڈیا پہ they should speak up سیاست کو سیاست رہنے دیں اس گنگ تک نہ لے کے جائیں پہلی بات دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا آج کل پرائیس ہائی پہ بہت بات کی جاتی ہے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو سب سے پہلے کیا مہنگائی نہیں ہوئی بالکل ہوئی ہے کیا مہنگائی سے عوام نہیں تنگ بالکل تنگ ہے کوئی دیوانہ ہوگا کوئی بے وکوف ہوگا جو کہے گا نہیں ہوا آپ کو لگتا ہے ہم ان کی طرح کے جھوٹے ہیں جو پہلے یہاں بیٹھے ہوتے تھے کہ یہاں سفید جھوٹ بولیں گے کہ کوئی مہنگائی نہیں ہوئی بالکل ہوئی ہے یہاں سفید کہیں گے ہم نے دودھ کی نہریں بہا دیئے ہیں نہیں بالکل نہیں بہہ رہی ہیں لیکن کیا صرف پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے نہیں ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے کیا پاکستان میں پوری دنیا جتنی مہنگائی ہوئی ہے بالکل نہیں 113 فیصد بڑا ہے پوری دنیا کے اندر پیٹرل کی قیمتوں میں تقریباً 113 فیصد اضافہ ہوا ہے اور پاکستان میں کتنا ہوا ہے 17 فیصد اب مہنگائی تو ہوئی ہے 17 فیصد بلکل تیل بڑا ہے لیکن ایک منٹ کے لیے ازیوم کریں کہ اگر ہمارے پاس سپیس نہ ہوتی اور وہ 113 فیصد بڑھانا پڑتا تو ہماری کیا سیچویشن ہوتی پوری دنیا کے اندر گیس 101 فیصد اس میں اضافہ ہوا ہے میں LNG وغیرہ کی بات کر رہا ہوں جو دوسری گیس ہے پائپ والی وہ تو بڑی نہیں 2019 سے آپ کو پتا اس کا ریٹ تو وہی ہے اور وہ خطے میں سب سے سستی گیس مل رہی ہے لوگوں کو یہاں پہ لیکن جو LNG ہے وہ پوری دنیا میں 101 فیصد بڑی ہے پاکستان میں اس کی قیمت ابھی تک صرف 17 فیصد بڑی ہے پوری دنیا میں خردنی تیل کھانے کا تیل جو ہم سارا امپورٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں نہیں ہوتا وہ 48 فیصد بڑا ہے